السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میر چینل مظہر میو فرینڈز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آدھے ہی آپ کو اس کا ایک نیٹفیکیشن مل جائے تو آئیے فرینڈز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس کے لیے برائے راست کوالیفائی کرنے والی ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے آئی سی سی رینکنگ میں شامل ابتدائی آٹھ ٹیمیں دو ہزار بیس میں اسٹیلیا میں کھیلے جانے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں برائے راست کوالیفائی کر چکی ہیں جبکہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیموں کو کوالیفائی میچز کھیلنا ہوں گے آئی سی سی کا کہنا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس کے لیے کوالیفائی کرنے والی ٹیموں کی تصدیق اکتیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ تک کی رینکنگ کی بنیاد پر کی گئی ہے سپر بارہ مرحلے میں برائے راست کوالیفائی کرنے والی ٹیموں میں پاکستان سرفرست ہے جس کے بعد بھارت انگلینڈ اسٹیلیا جنوبی افریقہ نیوزیلینڈ اور افغانستان کی ٹیم میں شامل ہیں سابق چیمپین اور تین مرتبہ فائنل کھیلنے والی سیری لنکن ٹیم برائے راست کوالیفائی کرنے میں ناکام رہی سیری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں رینکنگ میں بال درطیب نومے اور دسمے پوزیشن پر ہیں اس لیے انہیں دیگر ٹیموں کے ساتھ دو ہزار بیس میں ہی کوالیفائی مینچز کھیلنا ہوں گے دیگر ٹیموں میں اسکارٹ لینڈ، زمباوے یو اے ای، نیدر لینڈ، ہانگ کانگ اور امان شامل ہیں فینڈز بس آج کی ویڈیو اتنی تھی سیری لنکا اور بنگلہ دیش بہت اچھی ٹیم ہیں یہ نہیں ہے کہ بلکل لوس ٹیم ہیں بڑی نام ہیں ان کا اور سیری لنکا کو تو آپ جانتے ہیں اور بس جو نصیب میں ہوتا ہے ہوتا تو وہ یہ بس نہیں کر سکی تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی